اسلام علیکم فیوچر گرنیڈینز کیا حیال ہے امیدہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر راشی صاحب کے ساتھ تھوڑاں سے پوچھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور پھر سپیشلی سپیسیفک یہ ویڈیو صرف فارماسیس کے لیے ہوگی کہ اگر وہ اپنا پروسیس کرنا چاہیں تو ویڈیو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ کیسے پروسیس ہو سکتا ہے اور کیسے وہ کنیڈا آ سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے والکم اچھا یہ بتائیے گا آپ نے اپنا پروسیس کب شروع کیا تھا اور کیسے کیا تھا جی اسلام علیکم اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دوہزار بیس میں میں نے اپنا پروسیس سٹارٹ کیا تھا کینیڈا کا پی بی سی کے ساتھ تو پی بی سی بیسیکلی کیا ہے پی بی سی جو ہے فارماسی ایگزامینیشن بورڈ آف کینیڈا کینیڈا کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ جو فارن کالیفائیڈ سٹوڈنٹ ہیں یا جو فارماسی کر چکے ہیں وہ یہاں پہ اپنی ڈگری کو ایکسپٹ کرواتے ہیں پاکستان وغیرہ سے اور ایکسپٹ کروانے کے بعد وہ یہاں پہ جو ہے نا ریجسٹر ہو جاتی ہیں کونسل کے ساتھ پی بی سی کے ساتھ جیسے ہماری پنجاب فارماسی کونسل ہے ایسے ہی ان کی جو ہے نا پی بی سی ہے ہر پروینس کی ایک ڈیفرنٹ آرگنیزنگ باڈی ہے اور پی بی سی ان کے اوورال جو ہے نا ہر پروینس کو کنٹرول کرتی ہے تو سنیریو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے اپنے ایک آئی ڈی جنریٹ کرنا ہوتا ہے جو بھی فارن کالیفائیڈ چاہے کسی بھی کنٹری سے ہے پوری دنیا میں سے اس نے ایک آئی ڈی جنریٹ کرنا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نیپرا آئی ڈی آئی ڈی جب اس کا مل جاتا ہے جنریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے آئی ڈی کے بعد اس نے جو ہے نا پی بی سی سے اپنا ڈاکومنٹ ایویشن کا پروسس کرنا ہوتا ہے جو فرسٹ ہے آپ کا سٹپ نیپرا کا وہ اس کی تھری سیونٹی فائیو ڈالر فی ہے ٹھیک ہے کینیڈین ڈالر میں سے یہ ساری میں آپ کو بتا ہوتا ہے اور سیکنڈ جب آپ ڈاکومنٹ ایویشن کا پروسس کرتے ہیں تو اس کی سکس نائنٹی فائیو ہے آج کی ڈیٹ تک یعنی دسمبر چل رہا ہے یہ ساری فیشل جو ہے یہ ریوائز ہو رہی ہے جنری ٹونٹی ٹونٹی فور سے تو جب آپ کی ڈاکومنٹ ایویشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تقریباً سکس ٹو ایٹ ویک کا ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے جو پی بی سی ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹ ایویشن کی ویریفکیشن کرتی ہے کانسل کے ساتھ اور یونیورسٹی کے ساتھ اس دوران وہ آپ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی یونیورسٹی کو کہیں کہ وہ وہاں سے جو ہے نا آپ ڈگری کو ایکسپٹ کرائیں کروانے کے بعد اس کو اٹیسٹڈ کرائیں اٹیسٹڈ کروانے کے بعد ای میل بھی کر دیں اپنی کو اور دوسرا سیکنڈلی آپ اس کو ہارڈ کپی بھی بھی بھیج دیں پی بی سی کو اس کے بعد جانا ہوتا ہے آپ نے فارمیسی کانسل میں ان کو کہنا ہوتا ہے کہ آپ جو گوڈ سٹیننگ سرٹیفکیٹ ہے وہ سارا پروسس کروا کے سیلڈ انویلپ کے اندر وہ بھی پی بی سی کو بھیج دیں جب تقریباً آپ کو سیون ٹو ایٹ ویک گزر جاتے ہیں تو آپ کو ایک ای میل آتی ہے لیٹر آتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر فردر آپ اس پروسس کو نیکسٹ جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایکزام کے لئے پلئی کرنا ہوتا ہے اس کی جو آج ان کی ڈیٹ تک فیس ہے وہ ایٹ نینٹی ڈالر ہے ٹھیک ہے وہ کرنے کے بعد جیسے آپ اگزام اچھا یہ بھی بتا دوں میں اگزام کی ڈیٹس ہوتی ہیں جو کہ جون اور جنوری میں سال میں دو دفع آپ کا پیپر ہوتا ہے تو ان سپیسیفک ڈیٹس کے اندر آپ نے جو انا اپلئی کرنا ہوتا ہے تب وہ آپ کو ڈیٹ ملتی ہے وہ ویب سائٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ کون سی ڈیٹ کب سٹارٹ ہو رہی ہے اور کب اینڈ ہو رہی ہے ان ڈیٹس کے اندر آپ نے فیس جمع کرانی ہوتی ہے وہ آپ اس کے اندر انڈرول ہو جاتے ہیں اگزام کے لیے اس کے بعد جو ہی آپ اگزام کی انڈرولمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے فوراں بعد آپ کو مل جاتا ہے انویٹیشن کہ آپ جو ہے نا اب نیکسٹ پروسس کے لیے آئیں اب فردر پھر دو سٹریم اس میں کھلتی ہیں ایک یہ ہے کہ آپ ان کینیڈا آ کر پیپر دیں اور دوسری یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پیپر دیں ان کینیڈا جو پیپر آپ نے دینا ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے ویزٹر ویزا اپلے ہی کرنا ہوتا ہے ویزٹر ویزا میں آپ نے وہ انویٹیشن لیٹر لگانا ہوتا ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹ لگانے ہوتے ہیں اس کے بعد انویٹیشن وغیرہ سب کچھ ہو گیا سٹرانگ ٹائز آپ نے شو کرنی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ یہاں پہ آتی ہیں جیسا کہ پاکستان کا ایمیج بنا ہوا ہے یہاں پہ آتی ہیں تو پھر وہ جو ہے نا ادر ویز سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم اٹھ سب تھوڑا سے یہ بات کریں گے کہ ہم نے جو پیسے بتائے جو پیسے ہم نے فیسز بتائیں اچھی خاصی فیسزیں ہیں اور کرنا چاہیں لوگ اور ایک اپنا مستقیل بنانا چاہیں تو یہ فیسزیں اتنی نہیں ہیں جس نے آنا ہے کون کون سٹپ پہ کیا فیس ہے ٹوٹل اچھا ٹوٹل میں آپ کو بتاتا ہوں اس طریق تک ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اب ریوائز ہونی ہے جی جی جس میں فرسٹ فی جو آپ کی تھی وہ تری سیوٹی فائیو ڈالر تھی سیکنڈ جو تھی وہ سکس نینٹی فائیو تھی تھرڈ جو تھی وہ ایٹ نینٹی ڈالر تھی ٹھیک ہے یہ فیسزیں ہوگی یہ آپ لوگ نے پاکستان کے اندر سب میٹ کروانی ہے جس بھی کنٹری سے ہے آپ نے یہ فی سب میٹ کروانی ہے اس کے بعد آپ نے ویرہ اپلائی کرنا ہے ویرہ کی فیس بیٹی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا مستقبل سوارنے کے لیے دیکھیں فارماسیسٹ ڈاکٹر نرسیسٹ جو ہم فردر آگے ویڈیوز بنائیں گے یہ پڑا لکھا طب کا ہے بالکل یہ سمجھتیار طب کا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ اتنی فیس لگ رہی ہے اور وہ گورنمنٹ کو پے کر رہے کسی کو تو نہیں کر رہے تو اتنے پیسے لگایا اور اگر وہ اپنا مستقبل سوار سکتے ہیں اور لیگل ہی طریقے سے بالکل تو یہ فیسے سے کوئی معنی نہیں رکھتی سر جہاں پہ تھوڑا سمجھ آپ کو مذہب کلیر کر دوں پاکستانی فارماسیسٹ یا فارن کولیفائیڈ کسی بھی کنٹری سے جو فارماسیسٹ ہے اسٹم ہائیسٹ ان ڈیمانڈ اور ہائی پینگ جوب ہے کنیڈا میں بلکل آپ کے ساتھ وزرڈ بھی گیا تھا فارماسیس آپ نے دکھائیں تھی مجھے جا کے ہم نے دیکھی آلموسٹ جو سٹارٹنگ سیلری ہے جب آپ فل کالیفائیڈ فارماسیس جہاں پہ بن جاتے ہیں آپ کی جو سیلری ہے وہ جہاں پہ 9000 ہے پر منت 9000 کینڈیڈیان ڈالر آلموسٹ ٹونٹی لیک بنتے ہیں پاکستانی تو یہ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا ڈسپوائنٹ ہیں یا اپنی کنٹری سے موگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں رہ رہے ہیں تو ان کی خیش ہے کہ جو ہم کینڈا میں سیٹل ہو تو ان کے لیے بڑی زبدست نیوز ہے کہ ان کی ایک تو سیلری بہت اچھی ہے پھر اگزام اتنا ٹف نہیں ہے اگزام بھی ٹف نہیں ہے ٹھیک ہے اگزام ہمیں جتنا پڑھائے جاتا ہے پاکستان میں تو وہ اس لحاظ سے یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ملکل اچھا بھر صاحب دوسرا ہم نے وہ ایک فارماسیس کے اوپر دیکھا تھا کہ اب تو ان کو وہ کیا کہتے ہیں پرسکچل لکھنے کی بھی دی جاتے ہیں میں نے وہ شیئر بھی کیا تھا اپنی فیس بک پروفائل کے اوپر کہ جتنے فارماسیس یہاں پہ انٹیریو سٹیٹ کی بار کر رہا ہوں میں اس کے اندر جتنے بھی فارماسیسٹ ہیں وہ پریسٹیپشن بھی لکھ سکتے ہیں وہ پیشنٹ کو چیک بھی کر سکتے ہیں جو ڈیفرنٹ کیسے ہیں جس میں میں آپ کو بتا دوں یو ٹی آئی کا ہو گیا کیسے ٹھیک ہے نارمل جو ہے وہ جتنے پیشنٹ آتے ہیں ان کے پاس لائک کوئی ٹانسلو فرنجائٹس کا پیشنٹ ہے کوئی اس کے علاوہ اے فیور کا پیشنٹ ہے یا ادر جو ریلیٹڈ کامن ڈیزیزر ہے اس کو ڈیاغنوز کرتے ہیں اس کو پیشنٹ کرتے ہیں اور وہ پیشنٹ بھی ان آواز پر چیک اپ ان کا ہو جاتا ہے ان کو ڈاکٹر کے کوئیٹ بڑھنی لینی پڑتی اور اس کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے ویٹنگ نہیں کرنی پڑتی تو مطلب یہ ایک بڑی اچھی نیوز ہے فارماسیس کے لیے اس میں میں جب کیا لوگ سب کے ساتھ ایک سپنسری مطلب ایک سٹور پہ گئے فارمیسی میں تو وہ جو فارماسیس تھا بہت پاورفل تھا یہاں پہ فارماسیسٹ کو بڑا پاورفل میں نے دیکھا کہ جیسے آپ نے وہاں ان سے اپنی میڈیسن مطلبہ لی یا کچھ بھی گئے انہوں نے آپ کو کہہ جی پلیس جائیں اور اب آپ کو کال آئے گی یا مطلبہ ٹائم پہ آپ آجائیں آپ اس فارماسیس کے ساتھ بہت نہیں کر سکتے کچھ ہی نہیں کر سکتے تو ہماری ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ رب سب جو وہاں بیٹھے پڑھے پڑھے تپکہ ہے ہمارا پاکستان میں وہ آپ والی بات ہے یہاں اگر موف کرنا ہے یہ اچھا مستقبل دیکھنا ہے اپنا دیکھنا ہے اپنے بچوں کا دیکھنا ہے تو ایک آسان طریقہ ہے بجائے کہیں لوگوں کے ساتھ فسنے میں لوگ ایجنٹوں میں فسنے ہیں پیسے ضیا کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک آسان طریقے سے پڑھا لکھا تپکہ ہے تو یہ اپنے طریقے سے آ سکتے ہیں اچھا جو کمپنی ردر بینیفٹ دے رہی ہوتی ہیں یا یہاں پہ جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ بڑا زبردست ہے آپ جیسے ہی آتے ہیں آپ کو مطلب آپ کا پیپر دیتے ہیں پیپر دینے کے بعد جو ہی آپ کا فسٹ ایویلیوٹنگ اگزام کلیر ہوتا ہے جس کی آپ ایٹ نینٹی ڈالر فی پے کر کے آتے ہیں تو اسی ٹائم آپ جو ایڈمیشن لے سکتے ہیں سیکنڈ کالیفائنگ اگزام کے لیے ٹھیک ہو گیا اور جو ہی آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو سٹیڈی پرمیٹ مل جاتا ہے سٹیڈی پرمیٹ آپ کو ملتا ہے تو آپ تھرٹی فائیو ڈالر پر آور تک وہاں پہ آپ کی سیلز سٹارٹ ہو جاتی ہے کسی بھی فارمیسی پہ جا کے آپ جو انا ورک کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں پہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں آپ اپنے ایکسپنسز جو نکال سکتے ہیں پہ لگ جائے تو وہ بھی آپ کو ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیو ڈالر پر آور دے رہے ہوتی ہیں جو کہ ایک اچھی سیلزی بانی جاتی ہے یہاں پہ لوگ اپنی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے گھر لیا ہوا ہے جتنے بھی اسسٹنٹ ہیں ان کو میں ملا ہوں وہ اسسٹنٹ فارماسیسٹ ہیں انہوں نے اپنا ذاتی گھر لیا ہوا ہے گاڑیاں دی ہوئی ہیں بڑا زبدست ان کا لائف سٹیل ہے اور وہ بڑا انجائے کر رہے ہیں اس لائف کو تو یہ تھا سفر جو ہے نا آپ کا فرسٹ ایویلوٹنگ اگزام تک کا اب اس کے بعد آپ نے کالیفائنگ اگزام ہو گیا اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ کلیر کرنا ہوتا ہے یہاں تک جو آنے کا راستہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے نئے لوگوں کے لیے لیکن جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی پھر اچھی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے یہ ایک مختصر کی ویڈیو بنائی کوشش کی لئے گول لمبی ہوئی لیکن اب فردہ اس کے بعد ہم نے مزید جو ٹریڈز ہیں الائیڈ ٹریڈز ہیں الائیڈ ہیل پروفیشنز ہیل پروفیشنز جو ہیں باقی میڈیکل کے ہیں تو اس کے اوپر بھی کام کریں گے اس کے اوپر بھی آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے یہ تیر بھئی اور میں نے انشاءاللہ ہم نے ایک پرامس کیا ہے کہ اپنی کمیونٹی کو یہاں پر سٹرانگ کرنا ہے اپنے لوگوں کو یہاں پر لے کے آنا ہے اپنی لینگویج میں تاکہ لوگ ہماری جو لینگویج ہے اس میں آسانی سے چیزوں کو سمجھ سکیں آگے وہ آئیں اپنے آپ کو سٹرانگ کریں اپنی فیملیز کو سٹرانگ کریں اپنی کمیونٹی کو سٹرانگ کریں تو یہ میسج ہے ان سب لوگوں کے لئے جن کے پاس فیس نہیں ہے جن کو کوئی پرابلم ہے وہ جب یہاں پر آ جاتے ہیں تو وہ پھر لون بھی لے سکتے ہیں لون بھی لے سکتے ہیں تو وہ فردر فیس کے لئے اکاموڈیشن کے لئے ان کو لون بھی لی جاتا ہے اور وہ اپنی سیٹلمنٹ اچھے طریقے سے کرتے ہیں یہ بڑا ویل فیئر کنٹری ہے تو جب آپ یہاں پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے بہت سارے ڈورز اوپن ہو جاتے ہیں واقعی ہم یہاں بیٹھیں ہیلپ کرنے کے لئے آپ پریشان نہ ہو اور میسیج کرتے ہیں آپ لوگ نمبرز موجود ہیں اگر ٹائم لگتا ہے جواب دینے میں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اکیلے میسیج کرنے والے نہیں ہیں کافی سارے لوگ جو میسیجز کرتے ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں سب کو فردن 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 سب کو جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا ویڈس اپ نمبر موجود ہے میرا ویڈس اپ نمبر موجود ہے مارے ویڈس اپ گروپ نیچے موجود ہیں اس کے اندر بھی سب کوئی ایفارمیشن ہے اور جوائن کریں اور انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے انتظار کریں وہ ساری ٹریڈز کی ویڈیو ہم لے کے آ رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے لے کے آ رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی ایک اچھی زندگی جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے وہ پورا کر سکیں تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں اللہ حافظ